ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری ایٹوپ چینل یو آر گیاں میں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کا جو مولفو کا ڈیوائی سے اس کا ریچارج ختم ہو جاتا ہے مطلب اس کی ویلیٹی ختم ہو جاتی ہے تو اس کو دینیو کیسے کرتے ہیں اور اس کو پھر سے چلنے لائے کیسے لائے جاتا ہے اگر آپ کو بھی یہ اس پرکار کا ایرر سو کر رہا ہے یہ اس پرکار کا ایرر آپ کو بھی سو کر رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو ریچارج کرنا پڑے گا دینیو ہوگا آپ کا جو مولفو ڈیوائی سے وہ اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کسی بھی اپنے کے براؤزر کو اوپن کر لینا ہے وہاں پہ آپ کو لگنا ہے مولفو ڈی سرویس مولفو ڈی سرویس لکھیں گے تو آپ یہاں پر دیکھیں گے ڈی سرویس آن لائن رجیسٹریشن اس پر آپ کو جانا ہے اس پر آپ دیکھیں گے ڈیوائی سے اوپر لکھا ہوا ہے رینو آرڈی سرویس ڈیوائی سے چیک ویلیٹی سب سے پہلے ہم چیک ویلیٹی پر جاتے ہیں ہم ویلیٹی اس کی چیک کر لیتے ہیں کیا اس کی ویلیٹی ہے اس کے لئے ہم کو اس کا جو سیریل نمبر ہوتا ہے وہ اس میں ٹائپ کرنا ہوتا ہے تو میں جو اپنی اس کا سیریل نمبر ہے وہ ٹائپ کر لینا ہے تو میں نے یہاں پہ ٹائپ کر لیا ہے اپنا جو نمبر ہے وہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہو ڈیوائی سے سیریل نمبر is valid تو میں سکمیٹ پٹن پر کلک کرتا ہوں تو آپ نیچے دیکھ سکتے ہو ڈیوائیز is ready but not white listed اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کو پھر سے رینو کرنا ہوگا تو ہم کو کیا کرنا ہے اب ہم یہاں سے پھر سے بیک ہو جاتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں گے اب اوپر لکھا ہوا ہے رینو آرڈی سرویس رینو آرڈی سرویس اس پر ہم کو کلک کرنا ہے میں ہمیں کلک کر لیتا ہوں اب آپ یہاں پہ دیکھو گے آپ کو 3 option دکھائی دے رہا ہے یہ 1st والا 2nd والا 3rd والا اس میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو آپ کی revise کی detail feel کرنا ہے 1st والے میں 2nd والے میں آپ کو جو login کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کیسے login کیا جاتا ہے last والے میں آپ کو payment کرنا ہے confirm کر کے آپ نے اس detail دیا ہے وہ صحیح ہے اس کو confirm کر کے آپ کو payment کرنا ہے اب ہم یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں view rd service اس پر ہم کلک کریں گے تو آپ دیکھو گے تو یہاں پر آپ کو دیکھائی دے رہا ہے یہ ہم سے یہاں پہ serial number type کرنے کی بولا ہے یہاں پہ آپ کا device کونسا ہے وہ لکھنا serial number کانا ہوتا ہے آپ مورپو کے پیچھے دیکھو گے یہاں پر s yn کر کے جو لکھا ہوا ہوگا وہ ہمارا serial number ہوتا ہے میں یہاں پہ اپنا serial number type کر لیتا ہوں آپ آپ دیکھو گے نیچے یہ بتا رہا ہے کہ device serial number is valid اگر آپ نے کوئی غلط ڈال دیا ہے تو آپ کو بھی یہاں پہ وہ show کرے گا if not really آپ کو یہاں سے صحیح کر لیں جائے ہم یہاں سے اس کا ہمارا device موڈل ہمارا e3 ہے ہم e3 یہاں پہ ڈال لیں گے ٹھیک ہے تو آپ دیکھو گے یہ ہمیں یہاں پہ e3 select کر دیا ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا ایک ڈیوائیس کا option یہاں پہ ڈیوائیس یہاں پہ ہم کو کلک کرنا ہے یہاں پہ ہم نے ڈیوائیس کلک کیا اس سے کیا ہوتا ہے یہ اگر آپ کے پاس اور بھی ڈیوائیس ہے تو آپ ان کو یہاں پہ ڈیوائیس کر سکتے ہو لیکن ہم کو نہیں کرنا ہے ہم کو سے ڈیوائیس بھی دینے دینے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ آپ دیکھو گے کی یہاں پر آپ کو آپ نے گیا ہے ڈیس ایک آپ ڈیوائیس روپے ڈی سروس کا جو پیسہ ہے وہ ہے 375 روپے اب آپ یہاں پر دیکھو گے یہاں پر یہاں پر آپ کو ٹک مارک دیکھیں گے یہاں پر آپ کو ٹک کرنا ہے تو میں آپ کو ٹک کر لیتا ہوں اس میں کوئی پروگلم آگایا تھا تو پھر ہم اس پر ایڈ ٹو کٹ پر کلک کریں گے ویو کارٹ پر جائیں گے ویو کارٹ کے بعد میں آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ آپ کو ٹک مارک کا اپسن دیکھے گا اس پر آپ کو کلک کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ ہمارا جو تھوڑا گڑ بڑ ہو گیا یہ بتا رہا ہے یہاں پر 350 روپے تو یہ کیوں بتا رہا ہے اگر آپ کو بھی اگر ایسا وہ دکھائی دے تو آپ کو بھی کیا کرنا ہے کہ یہاں سے دیکھو آپ یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ 2RD service 2 آپ کو اس کو کیا کرنا ہے 1 کرنا ہے ٹھیک یہاں پر میں 1 کر لیتا ہوں یہ کیسے ہوگا یہ ویٹ کر لیتے ہیں ہم اس کو تھوڑا پھر سے آپ کو یہ سیریل نمبر ڈال دیتے ہیں اس کے بعد میں ہمارا جو موڈل ہے 3رے ایتری اس کو لائن آئٹم ڈالڈی ایڈڈی ایڈیڈی ایڈی شکل کرنا اچھا اچھا تو یہ آپ کو یہ بتا رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو کہہ کرنا ہے ہے اگر ایسا پر务ہ آپ کے ساتھ بھی ہو تو آپ کو کہہ کرنا ہے آپ یہاں پر دیکھو گے A2 card والے یہ اپسا گھتا ہے اس پر آپ کو clicked کرنا ہے یہاں پہ ہم جسے ہی کلک کریں گے آپ دیکھو گے ہم وہی پر آگئے ہیں تو آپ کو ریمو پر ہم کو دھو نا ہی چاہیے یہ کوئی دکت آ رہا ہے اس کو میں پہلے ٹھیک کر لیتا ہوں تو ویو کارٹ پر آنے کے بعد میں آپ کو یہ چیک مارک پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو چیک آؤٹ کرنا ہے تو میں چیک آؤٹ پر کلک کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ اس پیچ پر آ جائیں گے یہاں پر اگر آپ نے یہاں پر اگر آپ نے پہلے سے ایکاؤنٹ بنا رکھا ہے تو آپ یہاں پر ID پاسپرٹ ڈال دیجئے اور نہیں بنایا ہے تو کریٹ ایکاؤنٹ پر کلک کر دیجئے کلک کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پہ اپنا ایمیل ایڈرس ڈالنا ہے میں یہاں پہ اپنا ایمیل ایڈرس ڈل کر لیتا ہوں ایمیل ایڈرس ڈالنے کے بعد سینڈ اوٹ پر کلک کروں گا میں یہاں پہ سینڈ اوٹ پر کلک کروں گا تو میرے میل پر ایک اوٹی پی جائے گا تو میں یہاں پہ اپنا ایمیل ایپی کھول لیتا ہوں تو یہ ہمارے موبائل پر اوٹی پی آ گیا ہے ہم نے سینڈ کیا ہے تو یہاں پہ ہمیں اوٹی پی لکھنے سے ہوں کیا اوٹی پی آیا ہے ہمارا سکس مائن سیون 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 اس کے بعد میں ہی ہم سے ڈیٹیل لے گا یہ ڈیٹیل ہم کو یہاں پہ کل دینا ہے تو میں ہی اپنی ڈیٹیل جانے تو پسٹ نیم پسٹ نیم ایم 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 پاسپر اور اس کے بعد میں ہم یہاں سے اس کو کنٹینیو کریں گے تو جیسے ہم نے یہاں پہ ڈیٹیل فیل کر لی اس کے بعد میں ہمیں کیا بننا ہے یہاں پہ جو ہمارا بینک جو ہے جس بینک سے ہم پیمنٹ کرنے والے ہیں اس بینک کو یہاں پہ ہم کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو میں یہاں پہ اپنا جو بینک سے وہ یہاں پہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں ہم یہاں پہ بینک سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پہ ایک پارٹنر کوٹ یہاں پہ ہم کو ڈالنا ہے جیسے ہم نے پارٹنر کوٹ ڈال پر یہاں پہ چیک مارک کر کے آگے کلیے سمیٹ پہ کلک کیا تو ہمارے پاس ہاں پہ بلینگ ایڈریس آ رہا ہے تو اب ہم کو کیا کرنا ہے یہاں سے وہ بلینگ ایڈریس پہ کل کرنے کے بعد میں کنٹینی ٹو پیمنٹ پر کلک کرنا ہے یہاں پہ ہم پورا ایڈریس پہ کل کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے یہاں پہ اپنا بلینگ ایڈریس میں پسٹ نیم لاشٹ نیم کمپنی نیم اوپشنل ہے اگر آپ نے ڈالا ہے تو بول کمپنی نیم اور یہاں پہ ہمارا ایڈریس جو ہے وہ ڈال دینا ہے کنٹینی ٹو پیمنٹ پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ کو یہاں پہ دکھائے گا آپ کی کانٹینی ٹو پیمنٹ پر کلک کریں گے تو آپ کو 67 روپیز یہ ایکسٹر ایڈ ہوگا یہ آپ کو ٹیکس لگے گا ٹوٹل ہوگا آپ کا 442 روپے پچاس یہ مطلب 442 روپے کا یہاں سے آپ کو پیمنٹ کرنا ہوگا تو یہاں پہ کھا کرنا ہے آپ کو کمپنٹ اوڈر آپ کو یہاں پہ دکھائی دے گا کمپنٹ اوڈر جس پر آپ کو یہاں سے کلک کرنا ہے جیسے ہی کمپنٹ اوڈر پر کلک کریں گے تو یہ ری ڈائیک کرے گا آپ کو پیمنٹ والے پیچ پر یہاں سے آپ کو پیمنٹ کر دینا ہے اور آپ کا مول کو ریچارج ہو جائے گا آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو آپ کو کس میٹھٹ سے پیمنٹ کرنا ہے بس یہ تھا آج کا ویڈیو دھرنے بار دوستوں